دوسرا جو اس کی اب کاپی کر رہا ہے دیکھیں جو بدتمیزی کرتے ہیں بد اخلاقی سے یہ پیش آتا ہے علماء کے اور صلحاء کے اور جو ہے وہ محدثین کے اب اس کو شرم آنی چاہیے میزا جہلمی کو کہ تمہاری تم نے جو بابے بابے بنا کے بدتمیزی بد اخلاقی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے یہ تمہارے گھر کو بھی آگ لگے گی جو سامنے تم کہتا ہے یہ میرے بابیں بخاری مسلمی باقی بابوں کو نہیں مانتا اب دیکھ کس طرح بتمیز لوگ ان کی بھی کس طرح کرتے ہیں اب یہ ہے کہ جو کذاب جھوٹا احمد عیسیٰ جس نے بڑے رنگ بدلے ہیں میں آپ کو دکھانے والا احمد عیسیٰ پہلے اس نے جی یہ ابھی تو آپ دیکھ رہے اس کی داڑی بھی نہیں ہے پہلے اس نے بڑی داڑی رکھ لی بڑے جو ہے وہ باہر رکھ لی ہے اور یہ اور ڈرامے میرے پاس کتاب اتریے میں نبی انوز بلا بی یہ دیکھیں یہ اس کا حال ہے اور کس طرح جو ہے بات بیان کر رہا دیکھیں دی لا نبی عبادی اوہ اکل کی اندر پہلے پسے منظر تو دیکھو آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ جان لو میری امت سے تیس دجالوں کا زابون ایسے ہوں گے جن کا زوم یہ ہوگا کہ وہ رسول ہیں دعویٰ نہیں کریں گے دعویٰ نہیں کریں گے ملاٹے کہتے ہیں تیس نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کسے اکل کے اندروں اور بے وکوفوں اور جھوٹوں اور مکاروں کہاں لکھا ہے تیس دعویٰ نبوت کا دعویٰ کریں گے لو جی تم ثابت کرتا ہمیں جساں گردن پیش کر دیں گے گردن پیش کرے گا یعنی کہ اس کا کہنا ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے یعنی کلہم یزموں اور وہ جو بھی آئیں گے یعنی تیس قذاب ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں اور نبی وہ نہیں ہوں گے نبی میں ہوں گے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا گمان ہوگا کہ نبی ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے آپ علیہ السلام نے ان کو حکایتاً آپ نے فرمایا کہ ان کا گمان ہے کہ وہ نبی ہوں گے یعنی اپنا دعویٰ بھی کریں گے اپنی بعد بھی لوگوں کو پہنچائیں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوگے وہ اپنے گمان پر اپنے رہیں گے یہ کہتا ہے وہ دعویٰ نہیں کہیں گے پھر دعویٰ نہیں کہیں گے تو ان کو نبی کہنے کی ضرورت کیا ہے اور آگے کیسے کہ وہ یوں سمجھیں گے کہ ہم نبی والا کام کر رہے ہیں نبی والا کام تبلیغ نبی والا کام نہیں پھر تو ہر مسلمان نبی ہوگا نوز بللہ آپ جو تبلیغ کرتے ہیں قرآن پاک آگے پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو یہ نبی والا کام ہے دعوت اچھی بات ہے نبی الاسلام نے دعوت دی صحابہ نے دعوت دی تو کام ہوئی نبی والا ہے لیکن وہ نبی تو نہیں ہوگئے نبی وہ ہوگا جو دعوت کرے گا اور یزموں کا معنی یہ دیکھیں اس میں یہ کسی مسلمان کی نہیں ہے یہ ایک انگریز کی اس میں یزموں کا معنی کہتے ہیں کہ یزموں کا معنی سچ کہنا بھی ہے یزموں کا معنی جو تو یہ ازام کو ہی اپنے آپ کو سچ سمجھیں گے اور آپ علیہ السلام نے حکایتاً ان کو یاد کیا ہے کہ وہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں یعنی دعویٰ کر کے لوگوں کو بتائیں گے یہ ان کا گمان ہوگا وہ نبی نہیں ہوگے یہ آپ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ احمد عیسیٰ گردن کار دے گا صرف وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے تو ہر بندہ جو کام کر رہا ہوتے ہیں نکی کے کام کر رہا ہوتے ہیں وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے سنت کو آگے پہنچا رہا ہوں وہی کام کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے کیا سنت کے طریقے بچھ رہا ہوں تو کہ ہر بندہ پھر نبی ہوگا اس طرح کے جاہل دیکھے آگے ان تیس دجالون قضاب ان کا زون ہوگا زون کسے کہتے ہیں زون کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں رسول والا کام کر رہا ہوں اس طرح تو ہر بندہ کہتا ہے میں قرآن پاک پڑھا ہوں جو نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا میں وہ الفاظ پڑھا ہوں جو نبی علیہ السلام نے پڑھے تھے تو ہم خوش ہوتے کہ آپ علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنا تمہارے بہترین نمونہ آپ علیہ السلام کی صیرت ہے تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی صیرت اس طرح آپ نے چلائے تھے ہم اس طرح چلیں گے آپ نے پڑھا تھا ہم نے اس طرح پڑھیں گے آپ نے یہ دعائیں پڑھتی وہی میں کام کروں جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا اس کا یہ کتن مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں یہ زوم کا معنی یہ نہیں یہاں زوم کا معنی ہے دعویٰ کرنا یہ دیکھیں جتنے بھی فقہات جتنے مترجم انہوں نے یہی ترمہ کیا ہے دعویٰ کرنا اب یہ آج کل آرہے دیکھیں آگے کس طرح بتمیزی اور بدخلات کرتا ہے اور مرزا جہلیمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر اس طرح کروں گا تو پھر گھر کو آگے اس کے بھی لگے گی تو کہا تھا میرے بعد تیر دعالم کا ذابون ہوں گے جن کا زوم یعنی جو میرے مقابلے پر میرے جیسا کام کریں گے وہ کون ہیں دیکھیں وہ ان کا بخاری ملاتا اس کا زوم تھا کہ میں رسول ہوں کب کہا امام بخار نے کہ میں رسول نعوذ باللہ انہوں نے حدیث کی حبت الامکان جتنی کوشش کی اور انہوں نے حدیث کو جمع کی ہے کب امام بخار نے کہا کہ میں نعوذ باللہ ان کا زوم تھا کہ میں رسول ہوں اس طرح کذاب لوگ آئے ہیں اس نے دین کو بدلہ دو سمجھار نہیں آگی دنیا کو قرآن سے دور کیا قرآن کا متبادل گھاڑ کے ان کا وہ مسلم ان کا وہ ترمزی ان کا وہ ابن ماجہ سمجھاری بھی نہیں آگی ان کا وہ بابا حنیفہ بات سمجھا رہے ہیں ایک نہیں آ رہے ہیں دیکھیں آپ دوستو ان کا وہ جو بابے ہیں بابا مالک ہے دیکھا وہی طریقہ جو مرزا جہلمی کا ہے یہ دوسروں کو اس طرح کرتا ہے اولیاء کرام کی بتمیزی کرتا ہے اسی سے لوگ سیکھ رہے ہیں اسے اور یہ سارا گناہ اسی کو ملے گا نا بے علیہ السلام فرمائے جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا اور لوگ بعد میں کام کرتے رہیں گے جس نے اختیار کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا اور جب بھی یہ بکوازے کرتے رہیں گے ان بکوازوں کا گناہ مرزا جہلمی کوئی پہنچے گا کہ اس نے اس طرح کے طریقے اختیار کی ہیں